اسلام علیکم میری پیاری یوٹیوب کی فیملی کیسے ہیں جہاں رہیں خوش رہیں حباظ رہیں اور دعاوں میں اپنی بہن کو یاد رکھیں آج میں صبح صبح کا آغاز اپنے بلوگ سے یہیں سکتی ہوں کیونکہ مجھے بڑے بیٹے کالج جانا پڑ گیا تھا کیونکہ کالج میں بچے کی میٹنگ تھی تو پھر صبح صبح مجھے جانا پڑ گیا لیکن یہاں صبح صبح اٹھ کے بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے کیونکہ کتنی پیارا یہاں پہ آپ کو یوں نظر آ رہا ہے گرین گرین سی نظر آ رہی ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جو زخت پر بنے ہوئے اتنی صبح تو کبھی میں اٹھیں نہیں لیکن آج اٹھ کر جانا پڑ گیا کیونکہ بچے کالج جانا تھا اس کے ایکزیم ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے کالج میں میٹنگ رکھی ہوئی تھی تو اس کے بابا تو یہاں پہ نہیں ہے تو مجھے یہ سب کچھ ہینڈل کرنا پڑتا ہے تو پھر جب کہیں صبح جانا پڑے تو سارے کام ایسے کیسے گھر میں رہ جاتے ہیں میں تو ناشتے کے بغیر گھر سے آ گئی تھی تو کافی لیٹ پھر میٹنگ ان کی چلتی رہی تو یہاں پہ میں بچے کالج گھر سے اتنا دور تو نہیں ہے لیکن اتنا نزدیک بھی نہیں ہے تقریبا تھوڑی دیر پندہ بیس منٹ لگ جاتے ہیں دیکھیں یہاں پہ صبح صبح لوگ اپنے کام پہ جا رہے ہیں بڑا اچھا لگ رہا تھا تو اے رکھو جی بابا جی جا رہے جی سیکل تے اللہ انہوں سے تندستی دوے صبح صبح انہیں تھانڈے سیکل تے تے بڑا مشکل ہو جاندہ جی تے جیسے ہی بچے بڑھے ہوں دے نے سکول جان دے کابل ہو جاندہ تے دوبارہ تو ماں باپ دے جن کے ایسا حصان دے کہ جتے ماں باپ نوں ہی دوبارہ اپنی سمجھو کہ جتے ماں باپ نوں ہی اپنی تعلیم شروع کرنی پہن دیئے تے اللہ پاک سب دے بچے انہوں کامیابی عطا فرمائے میرے بچے انہوں سے سمید اللہ انہوں نے تتیباوی نہ لائے تے اسی انجار جی کار گھر آکے میں نے بچوں کا فناشتہ بنایا جیسے بتایا میں نے آپ کو بتایا کہ میں صبح صبح چلی گئی تھی تو کام ایسے کہ کچھ کام رہ گئے تھے کچھ میری بیٹی نے سمیٹ لیے تھے تو گھر آکے میں بچوں کو بنا کر دیئے ہوں ناشتہ آج میں جلدی علی میں ناشتہ بنا رہی ہوں کیونکہ انہوں کو بہت بھوک لگیئی تھی تو نا آمنیٹ یہاں پہ بنا رہی ہوں تو آمنیٹ بن گیا ہے کوئی ٹوٹا پھوٹا سا لیکن آپ کے ساتھ شے ضرور کروں گی جو بھی بناؤں گی جیسا بھی بنے گا آپ کو دکھاؤں گی ضروری تو یہ میرے بچوں کا ناشتہ ہو رہا ہے یہاں پہ ریڈی مجھ بھی بہت بھوک لگیئی تھی تو پھر ہم نے سب نے مل کے ناشتہ کیا ناشتے کے بعد پھر میں نے اپنے لیے بنا لیا جہاں پہ چائے کوئی سبس بس بس چائے نہیں پیتی اور سر بہت درد کر رہا تھا میرا تو میں نے فٹا فٹ اپنے لیے اوپر چائے رکھ لی میں نے کہا چائے پی کے پھر میں جو کام ہوگا وہ کروں گی چائے پینے کے ساتھ ساتھ پھر میں دوسرے کام بھی کرتی رہی یہاں پہ جو میری کزن آئی ہوئی تھی وہ آمنیٹ بنا رہی تھی اپنے لیے اپنے لیے آمنیٹ بنا رہی تھی تو وہ بھی ابھی اس نے کہا میں نے بھی ناشتہ نہیں کیا تو میں نے کہا چلو اب اپنا ناشتہ بنا لو میں نے تو بچوں کو ناشتہ بنا کے دے دیا مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نے بھی ناشتہ نہیں کیا جیسے یہ کام ناشتے بغیر سے فارغ گئے ہیں تو پھر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میرا کیچن اوپر والے پوزشن میں ہے تو زیادہ تر ہم اوپر والے پوزشن میں رہتے ہیں پھر کچھ جھاڑو گرہ کام رہ گیا تھا میں نے کہا چلو بہت سمیٹ لوں جلدی جلدی میں نے جھاڑو گرہ لگایا جھاڑو گرہ لگا کے پھر میں نے بچے کا یونی فارم تھا جو گندہ تھا تو میں نے کہا چلو میں یہ بھی سواسط واش کر لیتی ہوں در شام ہونے والی تھی تو میں نے کہا جلدی یہ کام سمٹ جائے میرے تو بچے کو یہ یونی فارم تو دو ہیں میرے پاس میں نے دو دو لے کے رکھیں لیکن دونوں اب گندے ہو چکے تو میں نے کہا فٹا فٹ دھو لیتی ہوں یہاں پہ میں نے تھوڑی دیر بھی گھوکے رکھے تھے جس کے بعد میں کہنا پانچ کمینٹ میں نے اسے بھی گھویا پھر میں نے کہا دھو لیتی ہوں اب میں نے کپڑے دھو کے سپینر کرنے لگی ہوں کیونکہ دھوپ تو چلی گئی تھی یہاں میں نے سپینر نکال لی ہے باہر یہ میری کافی پرانی سپینر ہے لیکن اچھی چل رہی ہے ابھی اور جب تک یہ میں ساتھ چلتی رہے پھر بعد میں دیکھیں گے اس کا کیا کرنا ہے تو کپڑے سپینر کیے دونوں بھائیوں کے تو دھوپ نہیں تھو تو میں نے کہا سپینر کر کے ڈالوں ایسے تو نہیں ڈالیں گے تو میں سپینر کر کے کپڑے ڈالنے لگی ہوں تو بکایا میں نے کہا یہاں پہ تو پھر پھر تھوڑی دیر کے لیے بچے ایک ساتھ باہر گئی اسے کچھ بک لینے نہیں تھی کیونکہ میں نے بتایا نا اس کے ایزم شد ہو لیں گے تھے تو اینڈ ٹائم پہ کہہ رہا ہے جی مجھے ماما بک چاہیے تو میں اس کے ساتھ بزار آگئی ہوں بک لینے کے لیے تو میں نے کہا چھوڑے آپ کو بزار اپنے بزار کا وید دکھاتے ہیں یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے شام کے ٹائم بڑی بزار میں دونوں نے کہا کیونکہ شادیوں کا سیزن ہے تو رش لگا ہوا تھا تو پھر جیسے ہی گھر آئے ہیں تو میں نے کہا کہ اب بہت لیٹ ہو گئے ہیں تو میری بیٹی نے کہا کہ ماما کیا بنائے جلدی دال چبل بنالو جلدی میں تو بھی جئی بنیں گے تو پھر ہم نے دال چبل بنائے ہیں تو اب بچے کھان یہ میری بیٹی لگا رہی ہے دال کو تڑکا ساتھ ہمارا دودھ بائل ہو رہا ہے تو جب سارے کام روٹین سے ہٹ جائے تو تیک جیسے کہ اب بھئی کیا بنائے کیا بنائے تو ذہن میں یہ ہے کہ جلدی دال چبل بن جائیں گے تو بچے بھی خوشی سے کھا لیں گے یا میں نے دودھ بائل کی ہے یا میں نے دودھ بائل کی ہے ساتھ میری بیٹی لگا رہی ہے دال کو تڑکا تو اب ہمارا جی یہ میں چاولوں کو ساتھ ہم نے دم بھی دے دی ہے کیونکہ جلدی بچوں کو بھوک لگی ہوئی تھی کہ ناشتہ تو کیا نہیں تھا پھر وہ لیٹ ناشتہ کیا ساتھ بھوک لگ گئی نماز بہر سے فارغ ہو کے پھر ہم نے کھانا کھایا تو آئیں ہم آئے ساتھ دال چبل شیئر کریں بڑے مزے کے بنے ہیں جلدی جلدی میں بھئی یہی میں نے آج بنایا ہے تو اپنا ڈھیرو خیال رکھے گا دعاوں میں یار رکھے گا زیادہ ساری بھی ویڈیو میری اچھی لگ گئی اور لائک کریں شیئر کریں اچھی اچھی کومنٹ کریں اور بہن کو دعاوں میں یار رکھیں لافیز